بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ کہانی انڈیا کی ایک ایسی فاتون کے بارے میں ہے جس نے امیر ہونے کی لالچ میں بیو سے زیادہ عورتوں پر قتل کر دیا اس عورت کا اصل نام کیڈی کینپیما ہے اور اسے سائنائیڈ ملیکہ کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے کینپیما کی پیدایش منیس ستن میں انڈیا کی ایک چھوٹے سے گاؤں قوالی پورا میں ہوئی بچپنی سے غربت میں بڑی ہونے والی کینپیما کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو بھی ہے جو ایک فیلر تھا شادی کے بعد ان کے ہاتھ تین بچوں کی پیدایش بھی ہوئی ایک اچھی اور خوشان زندگی گزر رہی دی لیکن پھر کینپیما نے ایک چھوٹا سا کاروبار دیمنے کا سوچا جس کے لیے اس نے اپنے شوہر سے کچھ پیسے بھی مانگے اس کے شوہر نے اسے پیسے دیئے اور اس نے کاروبار شروع دیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کینپیما کو اس کاروبار میں نقصان ہوتا رہا اس نے اپنے شوہر سے ان وزید پیسے لیے اور کاروبار میں انویسٹ کر دیئے لیکن نقصان تھا کہ ختم ہونے پانوان ہی نہیں لے رہا تھا اور ایک وقت پیسہ آیا کہ اس کا شوہر پوری پانوان سے کنوان ہو گیا اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اسے گھر پہ ہی نکاک دیا بین سے نکالے جانے کے بعد کینپیما مندلوں میں رہنے لگی اس کے علاوہ یہ بہت سے سناروں کی گھر پانوان پر بھی سفائی کا کام کرنے لگی اسی دوران اسے پتا چنا کہ سنار جنرلیس کو صاف کرنے کے لیے سائنائٹ زہر کا استعمال کرتے ہیں یہ زہر اتنا خطرنات ہوتا ہے کہ چند ہی سیکنڈ میں کسی کو بھی مان سکتا ہے اسی دوران کیمپیما میں امیر گولی کی چاہت پیر سے جاگ اٹھیں اس نے ایک جوٹی آمنہ بننے پا سوچا یہ نینٹین نینٹی ایٹ کی بات ہے یہ جب کیمپیما کی ملافات ایک تیس سانہ منتہ راجن سے ہوتی ہے کیوں عورت اپنے بھر کے مسئلوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی کیمپیما نے اسے یقین دلائیا کہ جادو کی مدد سے یہ اس کے تمام مسئلے حل کر دے گی کیمپیما نے اس سے کہا کہ تو اپنے سارے زبعات پہن کر میرے پاس آ جاؤ یہ ایسا ہی کرتی ہے اور اپنے تمام گینے پہن کر کیمپیما کے پاس پہنچ جاتی ہے کیمپیما اسے ویران جبا پر لے جاتی ہے وہاں باپس کر یہ اسے سائنائٹ زہر پانی میں کول کا پناہ دیتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے کیمپیما اس کے سارے گینے ہوتارتی ہے اور یہاں سے چلے جاتی ہے اس کے بعد بھی یہ ایسی ہی عورتوں کو اپنا شکار بناتی اور پھر انہیں قتل کر کے ان کا سارا زیور نوک لیتی تھی یہ پہنی بار پولیس کے ہاتھ دو ہزار آٹھ میں لگی جب اس نے بائیس سالہ رینوکا کا قتل کیا جب اس کے شوہر نے پہلی بار اس پر ایف آئی آر کٹوائی نہیں اور دو ہزار دس نے اسے سلاہ موت کی سزا سنائی لیکن کیمپیما نے اسے ہائی کورٹ میں چیننج کر دیا جسے دو ہزار بارہ میں اوورگیر کروا دیا گیا اور یہ عورت آج بھی اپنی سلاہ جیل کی سلاہوں کے پینچھے پاٹ رہی ہے امید ہے کہ آپ کو آنس کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک کریں اور اگر ابھی طرف ہمارے چیننل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چیننل کو سبسکرائب کرنے کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ملتے ہیں بارمی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ